السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سرکاری ملازمین کے لیے بڑی اہم اپ ڈیٹ ہے رحمان باجوہ صاحب نے بڑی اہم اپ ڈیٹ دی ہے آج ان کی وفاقی وزیر سے ملاقات ہوئی ہے اور کون کون سے معاملات ایسے ہیں جو فائنل ہو چکی ہیں اور کون سے معاملات ایسے ہیں جن کی انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ بہت جلد فائنل ہو جائیں گے اپ گریڈیشن کا مسئلہ تقریباً حل ہو گیا ہے اپ گریڈیشن کے حوالے سے بہت سارے ساتھیوں میں بڑی بیچائنی ہے کہ جی اپ گریڈیشن صرف کلیریکل سٹاف کی ہوگی یا اپ گریڈیشن تمام کیڈرز کی ہوگی اس معاملے میں بھی اپ ڈیٹ ہیں اور باقی آپ جو باجوہ صاحب کی زبانی سنیں پھر ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے پہلے باجوہ صاحب کی بات سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں عوض باللہ امن الشفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں بھائیوں ساتھیوں کو سلام امید ہے آپ قیریت سے ہوں گے ڈیٹ تو آج مجھے یاد نہیں ہے منگل کا دین ہے سولہ تاریخ ہو گئی ہے ابھی بھی انٹیلیل منسٹری سے نکلیں بریکرون میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی عبد الرحمن خان کانجو صاحب جو وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے جو ہمارے دیکر مطالبات ہیں کیونکہ لاسٹ جو ہماری میٹنگ سیکٹری فائننس کے ساتھ ہوئی تھی اسو پر انہوں نے جو سوبوں کے اندر اپری ڈیشن ہوئی ہوئی تھی اس کے حوالے سے تو انہوں نے رضا مندی ظاہر کی تھی جو دیگر مطالبات تھے ہاؤس رینڈ میڈیکل کلمنس آراؤنس ڈسپیریٹی ریڈکشن آراؤنس تلقاؤں میں تفریق کا خاتمہ اور زیاری بات ہے ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ایڈھاوک اور پی ایم اسسٹن ٹریکیج کے جو ملازمین ہیں پی ایم اسسٹن ٹریکیج کے تحت بھرتے ملازمین ہیں اور ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ان کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ جویین کو کسی فارشات جانی ہے اس حوالے سے ہماری ملاقات ہوئی آج بھی ہم نے ان کو کہا ہے کہ ایک معاملے کو ایک اپ کریں فائننس ٹریکیجن کے ساتھ اور آیاز صادق صاحب کے ساتھ کیونکہ منڈے کو آنا ہے ایف سن اقبال انہیں اس میسٹ کو شیپ بھی کریں بلکل بھی غافل نہیں ہیں جو میکسیمم ایفرٹس ہو سکتی ہیں کوئی احتجاج کے حوالے سے اور نیگوسییشن کے حوالے سے آج بھی قائدی اس وجہ سے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ تقریباً سات مجھنے والے ہیں کیونکہ شیڈیول تف ہے جو ملکی حالات اس وقت کریئٹ ہوئے ہوئے ہیں سب کو پتا ہے کہ گورنمنٹ تو اس وقت اپنی پڑی ہوئی ہے اور سب سے مین چیز کے آپ کا جو مقاولہ ہے ہمارا جو واسطہ اس وقت ہے وہ اس حق دار صاحب کے ساتھ ہے سات رسل جنہوں نے تنخائیں جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ جو ہے بھائی ہوئی ہیں ہمارا جو واسطہ ہے تکر ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اتفاق اتحاد کے ساتھ ثابت کلم رہتے ہوئے ہم اپنے لئے ریلیف حاصل کریں گے اکٹھے رہیں متعد رہیں آپ کے حقوق کے لئے پہلے بھی لڑائی لڑتے رہیں اور جو آخری احتجاج ہے جن حالات کے اندر یہ کیا گیا کہ ریڈ زون ڈیرو پوائنٹ ٹاک ایکسٹینڈڈ تھا دفعہ ایک سو چھوٹالیس تھی سڑکے بلوک تھی سب کچھ اس کے باوجود ہم نے اپنا احتجاج کیا اور اپنی حکومت تک اپنے مسائل جو ہم نے پہنچانے کی کوشش کی اپنے سرکاری ملازم ہوتے ہوئے اپنی حدود کی اندر رہتے ہوئے ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے جو میکسیمم ہے وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک ہماری ملازمین کے درینہ مسائل جو کہ تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ سکیلوں میں تفریق کا خاتمہ اور آج کی دیٹ تک جتنے بھی ڈیلی ویڈیز کنٹریکٹ اڈھاک کنٹیجن ٹویڈ ملازمین ہیں ان کی ریگلرائزیشن انڈویجولی بات کریں تو ہمارے فیڈر گورنمنٹ کالیج ٹیچرز اسوسییشنز کے کچھ ایشیں ہیں پی ڈبلیو ڈی کے ہمارے ساتھیوں کے خلاف کو انتقامی کروائی ہیں پوسٹ آفیس کے ہمارے راجہ ملال صاحب کے خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ ایٹی وی کے ہمارے مسائل ہیں ان تمام ایشوز کے اوپر ہماری نظر ہے ہم رابطے میں ہیں ملازمین تیار رہیں جہاں پہ ضرورت پڑی ہم آپ کو بلائیں گے لاس میں جو ہمارا دھرنا تھا صرف اس وجہ سے موقع کیا گیا کہ جو صورتحال بنی تھی نو تاریخ کا جو چھٹی آنانس کی گئی وہاں پہ ہماری مجبوری تھی کہ ہم اگلے دن تک دھرنا جاری نہیں کر سکتے تھے اسی لیے جو دھرنے جی ہم دیت دن فائنل کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم پانچ سے چار سے پانچ دن کم از کم بیٹھیں تیاری رکھیں تمام آپسنز ہمارے پاس پورا من احتجاج کی کھلے ہوئے ہیں اور حکومت اگر ہمارے مطالبات پورے کرتی ہے جس کی اوپر کام ہو رہا ہے اگر میں اپلیڈیشن کی بات کروں جو اسٹیبلشمنٹ ڈویزن میں اس کی اوپر کام ہو رہا ہے جو ایک سلسلہ روکا گیا تھا ایک کمپلیڈ ورکین کے ساتھ ہم نے جو سوٹوں میں دو ہزارت چودہ سے یہ معاملات جو اپلیڈیشن کے حوالے سے ہوئے ہیں ہمارے رہتے تھے ہم نے اس کو پھر ٹیکنکلی جو ہے اٹھایا ہے اور دعا کریں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے اور ہمارے حق میں بہتر ہوگا اس میسیج کو شیئر بھی کریں سیاری رکھیں شارٹ نوٹس کی اوپر یومیت شکر بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور احتجاج کی طرف بھی جانا پڑ سکتا ہے اب تک ہم احتجاج کرتے رہیں گے جب تک ہماری مسئلہ حل نہیں ہوتے ہیں مگر ایک سے ذہن میں رکھنے ہیں پورا مند رہنا ہے پورا غیر سیاسی رہنا ہے یہی ہماری کامیابی ہے اور اسی سے ہمیں ہمارے بچوں کا جائز آئیم حق نہیں لے گا بہت شکریہ بلکل جی آپ نے باجوہ صاحب کی بات سن لی کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے جو معاملات ہیں وہ ابھی تک رکے نہیں ہیں ان کے جو مسائل جب تک ہل نہیں ہو جاتے یہ ڈٹے رہیں گے صرف ہم نے متحد رہنا ہے اور انشاءاللہ تعالی جس طرح وہ اپگریڈیشن کا مسئلہ تو تقریباً حل ہو گیا ہے اور باقی بھی امید ہے کہ احسن اقبال صاحب مندے کو آ رہے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی باقی تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے دیکھتے رہے گا لائک کیجئے گا اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ اپ ڈیٹ رہیں گے اللہ حافظ